بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق آواز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم جو ہے اپنا سبق درخت اور پودا اس کے بارے میں بات کریں گے درخت جو ہے وہ اس کے دال رے خیت درخت اور دال رے در خیت خط درخت کو ایسے لکھا جاتا ہے درخت میں لکڑی کا ایک تنہ ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ پتوں سے بھری ہوتی ہیں یعنی یہ ایک مضبوط اونچا لمبا درخت ہوتا ہے لکڑی کا تنہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے مقابلے میں پودا جو ہوتا ہے اس کی لمبائی بھی کام ہوتی ہے اس کا تنہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا تنہ جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور عام طور پر پودوں کے تنہیں میں لکڑی نہیں ہوتی ہر من کو جڑی بوٹیاں اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں اس کی مثالیں ہیں ہم ان کو کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کس کو کہتے ہیں جنگل زمین کا وہ کھتا جو کہ سارا درختوں سے ڈھکا ہوتا ہے اس کو جنگل کہتے ہیں اس میں جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں جنگلی جانور جو ہیں ان میں شیر چیتا ہاتھی لگڑ بگڑ ہرن مور اور سامپ وغیرہ ہوتے ہیں یہ جنگلوں میں رہتے ہیں یہ عبادیوں میں نہیں آتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے جنگلات کی اہمیت کیا ہے جنگلات جو ہیں وہ ہمارے لئے ہماری بقا کے لئے نو انسانی کے لئے بہت ضروری ہیں قدرتی طور پر ہماری زمین کا تیس فیصد حصہ جو ہے وہ جنگلات سے بھرا ہوا ہے لیکن پاکستان میں جنگلات بہت کم ہیں صرف یہ ہماری رقبے کا دو فیصد ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات کے کیا فوائد ہیں پیارے بچوں جنگلات کے بہت زیادہ فوائد ہیں اگر ہم چار پانچ موٹے موٹے فوائد گنیں تو ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ پیداواری فائدہ ہے جنگلات سے ہمیں شہد اوصل ہوتی ہے جنگلات سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے جنگلات سے ہمیں پھال حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ لکڑی اور جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنتی ہیں اور پیپر کاوز بھی بنتا ہے پھر جنگلات کے حفاظتی فوائد ہیں جنگلات زمین کو سرخیز کرتے ہیں زمین کے کٹاؤں کو روکتے ہیں یہ کہت سالی کو بھی روکتے ہیں اور یہ سلاب سے بچاؤں کا بھی بندوبست کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ جنگلات ہیں ان کے ریگولیٹری فائدے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لئے آکسیجن بہت ضروری ہے اور اللہ تعالی نے پودوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو فضاء میں چھوڑتے ہیں جو ہمارے اور جانوروں کے سانس لینے کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جنگلات کے کچھ اضافی فوائد بھی ہوتے ہیں یہ صحاب کو فروغ دینے میں مدد ملتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ترہ ترہ کے پھال، پھول اور جانور نظر آتے ہیں تو یہ بہت سارے پرندوں کو، کیڑوں مکڑوں کو رہائش بھی مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو بھی رہائش مہیا کرتے ہیں اس وقت بھی دنیا کے مختلف حصوں میں ساٹھ میلین لوگ جنگلات میں رہتے ہیں جنگلات ہمارے پھٹھروں کی طرح ہیں زمین کو سانس لینے کے لئے جنگلات کی اشد ضرورت ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں ہم درختوں کی تعداد زیادہ کریں تو جنگل میں درخت تھا درخت بہت بڑا تھا یعنی یہ ایک درخت کی کہانی ہے جو بہت بڑا تھا جنگل میں تھا اور جنگل میں ایک پودا بھی تھا پودا چھوٹا تھا جنگل میں پودا بھی تھا پودا چھوٹا تھا اب یہ ہے کہ بڑی چیز کو اپنے بڑے ہونے پہ بڑا غرور تھا تو درخت بولا میں بہت بڑا ہوں مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا درخت بولا میں بہت بڑا ہوں مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا یہ اس کا تکبر تھا اللہ کی ذاتی سب سے بڑی ہے تیز ہوا چلی جب تیز ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں شاخیں ہلتی ہیں پودا جھک گیا وہ ہوا سے بچ گیا آپ کو پتا ہے کہ پودے کا تنہ نرم ہوتا ہے اس لئے پودا جھک گیا اور وہ ہوا سے بچ گیا لیکن درخت جو ہے وہ جھک نہیں سکتا تھا درخت اکھڑ گیا یعنی اتنی تیز ہوا چلی کہ درخت اکھڑ گیا تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہئے صرف اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے حضرت جعبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا لوگ انہیں اپنے قدموں سے رون دیں گے پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں